اب سہولتیں تو بہت ہیں مگر سکون نہیں ہے اس دور میں کوئی روتے حلال کے میٹی نہیں ہوتی تھی سو اگر مغرب یہ بات چاند نظر آ جاتا تو وہ لوگ اپنے محدود وسائل میں رہ کر خوشیوں بھری بھرپور عید منا لیتے تھے رمضان ختم ہوتے ہی سب عید کی بے پناہ خوشی میں سرشار ہو جاتے تھے گھروں کی صفائی ستھرائی تو پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہوتی تھی عید کی رات قدیوں پر نئی غلاف اور بستروں پر رنگ برنگی چادریں ڈالی جاتی تھی بیٹھک کو نئے سرے سے صاف کیا جاتا تھا نیا میز پوش مہمانوں کے لیے برتنوں کو صاف ستھرہ کر کے رکھ دیا جاتا تھا مردوں کو بے چینی ہوتی تھی کہ عید کی رات تک درزینے کپڑے سیکر نہیں دیئے پیار کپڑوں کا دکان پر ملنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نہ تو دکان پر سیلے سیلائے کپڑے ملتے تھے جو بھی بنانا ہے وہ درزی نے ہی بنانا ہے اور عید والے دن سب سے زیادہ ٹینشن اپنے کپڑوں کی ہوتی تھی کہ وہ درزی سے ملیں گے بھی کے نہیں اور عید کی رات تک درزی بیچارے کی جان پر بنی ہوتی تھی اور آخر کار وہ سوٹ مل ہی جاتا تھا اور اب خاتون خانہ کے استری کا انتحان ہوتا تھا مردانہ کپڑے استری کرنا بھی ایک کمال ہوتا تھا سب گھر والوں کے کپڑے استری کر کے ہلماری کے اندر رکھ دیے جاتے تھے چاند رات کہنے کا ابھی کوئی رواج نہیں ہوا تھا عید کی رات یا عید والی رات ہی اس آج کے چاند والی رات کا نام تھا مگر اس وقت کسی کو چاند رات کہنے کا کوئی رواج نہیں تھا بس عید والی رات ہوتی تھی آخری روزہ کھلتے ہی چھتیں آباد ہو جاتی تھی اور نظر مغرب سمت اسمان کی لالی کے اوپر جس کی جتنی نظر تیز ہو آج اس کی واہ واہ ہوتی یہ وہ معصومانہ زمانہ تھا چاند خود دیکھتے تھے روزہ رکھتے تھے اور عید بھی چاند کو دیکھ کر کر ہماری ماں چاند پر نظر پڑھتے ہی دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیتی تھی اور پھر مسجد میں اعلان شروع ہو جاتا تھا لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی گھروں کے حضر ہی لگاتی تھی اس دور میں کھوٹی پالر اور مہندی ڈیزائنر نہیں تھے اس کے دو گھنٹے سے ہی اس کو گھول کر رکھ دیا جاتا تھا اور ہاتھوں اور پاؤں پر بلکل سادہ طریقے سے مہندی لگائی جاتی تھی نہ تو اس دور میں پھول پتیاں یا مختلف قسم کے ڈیزائن بنائی جاتے تھے مگر پھر دور بدلا وہی لڑکیاں بیوٹی پالر اور مہندی ڈیزائنر کے پاس مہندی لگوانے کے لئے جانی لگیں ماں اصل گھی کا تڑکہ لگا کر سوئیاں تیار کر لیتی تھی شیر خوارما کا رواج کم کم ہی تھا اوبلی ہوئی سوئیاں ملائی دودھ اور شکر ڈال کر جو شیرنی اس پکوان میں ہوتی تھی اور وہ خوشبو اور ذائقہ زندگی بھر کبھی نہ ملا عید والے دن بہت تھوڑی کنسی ملتی تھی آٹھ ہنے ایک روپے پانچ روپے اور سب سے بڑی عید دس روپے ہوتی تھی دروازوں کے باہر جھولے لگی ہوتے تھے سادہ سے کپڑے ہاتھوں پر مہندی ہاتھ میں ایک روپے گلی کی لڑکی جھولا جھولے نکل پڑتی تھی کوئی ڈر کوئی خوف کسی کے قریب بھی نہ بھٹکتا تھا لکڑی کی گاڑی لکڑی کے جھولے اور تلیوں سے بنا ہوا لٹو خرید کر لاتے نہ اب ویسی عید ہے اور اب ویسا وہ چاند ہے جو سب کو نظر آ جاتا تھا موسیقی